اسلام علیکم تیارے بچوں بریچ کوٹس کے 35 دن آپ کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی صلاحیت تصور سمجھ کر پڑھنا لکھنا آؤ معلوم کرے نظم کو بغور پڑھنا اور سمجھنا تیارے بچوں دیکھئے یہاں پر آؤ دسترخان بچھائے نظم دی گئی ہے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں اور پھر اسے سمجھتے ہیں سنیے نظم آؤ دسترخان بچھائے آؤ دسترخان بچھائے نل کر سب کھانا کھائے بھائی پہلے ہاتھ تو دھولو کھا تو بے بیکار نہ بولو بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کوئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ دیکھو ہر گز بھول نہ جاؤ چھوٹے چھوٹے لکھ میں کھانا ہر لکھ میں کو خوب چبانا پیارے بچوں آپ نے نظم سنی چلیے نظم کو سمجھتے ہیں آؤ دسترخان بچھائے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں دسترخان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے مل جل کر سب کھانا کھائے اور ایک دسترخان پر سبھی مل کر کھانا کھانا چاہیے کیونکہ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی زیادہ برکت بھی اللہ کی طرف سے اترتی ہے بھائی پہلے ہاتھ تو دھولو کھاتے ہوئے بیکار نہ بولو ہاں کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ اچھی طرح دھونا چاہیے یہ سنت ہے اور کھاتے وقت بیکار کی باتیں نہیں کرنا چاہیے بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کھوئی ہاں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے کیونکہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے کھانے میں اور اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہوتی ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑا اس کے ساتھ شیطان کھانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی دائیں ہاں سے کھانا کھاؤ دیکھو ہرگز بھول نہ جاؤ ہاں دائیں ہاں سے سیدھے ہاں سے کھانا کھانا چاہیے بائیں ہاں سے الٹے ہاں سے کھانا نہیں چاہیے چھوٹے چھوٹے لکمے کھانا ہر لکمے کو خوب چبانا چھوٹے چھوٹے لکمے کھا کر اسے اچھی طرح چبانا چاہیے کیونکہ جتنی اچھی طرح سے ہم چبائیں گے اس میں جتنی بھی گزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو ملتے ہیں ٹھیک ہے نا پیارے بچوں آگے دیکھئے آؤ اہلیت پیدا کرے ایک جملے میں جواب لکھو کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے بولیے کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بتائیے اور تیسرا سوال ہے کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے آگے دیکھئے آؤ مشکرے نیچے کھانے کا طریقہ بے ترتیب دیا گیا ہے نظم پڑھ کر اسے صحیح ترتیب میں لکھو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں کیسا رکھا پہلے ہاتھ دھونا چھوٹے چھوٹے لکمے بنانا دستر خان بچھانا آپ دیکھئے اسے پہلے کیا کرنا چاہیے پھر کیا کرنا چاہیے پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو ترتیب میں لکھنا ہے آگے دیکھئے آؤ تخیلاتی بنے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے کیا فائدے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے طلبہ آپ کو بتانا ہے ہاتھ دھونے کے فائدے کیا ہے ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم